مالی وسائل سے محروم افغانستان میں زندگی مشکل سے مشکل تر صحافی سکندر کرمانی کے مطابق پانچ سالہ فضل رحمان کی گردن میں سٹیج فور ٹیومر ہے اور افغان ڈاکٹر کیمو تھراپی کے ذریعے اس کی زندگی کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قابل کے جمہوریت اسپتال میں پڑے ہیں جہاں مریضوں کی تعداد زیادہ اور وسائل بہت کم ہیں جمہوریت اسپتال ملک میں تین بڑے اسپتالوں میں سے ایک ہیں جہاں اب بھی کینسر کے مریضوں کا علاج جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپتال میں امداد کا کیا اثر ہو رہا ہے اور مزید امداد کی کیوں ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس فنڈز کی فراہمی کے لیے آگے بڑی ہے یہاں علاج بالکل مفت ہے لیکن اب مریضوں کو کچھ دوائیاں خود خریدنے پڑتی ہیں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو گئی اور فضل الرحمان کے والد عبدالباری کے لیے ایک سو ڈالر تک کمانا بھی مشکل ہو چکا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں ہر اس شخص سے پیسے ادھار لے رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں تاکہ سفر یہاں رہنے اور دوائی خریدنے کے لیے میرے پاس کچھ رکم ہو اس سے قبل افغانستان میں تقریباً پچتر فیصد عوامی اخراجات غیر ملکی گرانٹس سے پورے کیا جاتے تھے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے غیر ملکی گرانٹس بند ہو گئی ہیں البتہ انسانی امداد کا سلسلہ جاری ہے افغانستان کے ذر مبادلہ کے زخائر میں سے تقریباً نو ارب ڈالر کو منچمت کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ملک میں فنڈز اور نقدی دونوں کی کمی ہے گزشتہ اپتے ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ آبادی کا ایک تہائی سے زیادہ قصہ خورا کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہا ہے شمالی صوبہ تخار سے تعلق رکھنے والی پچاس سالہ مزاریہ جیسے مریض اپنے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام چیزیں فروخت کر رہے ہیں تاکہ وہ عدویات خرید سکیں جو ماضی میں مفت فراہم کی جاتی تھی مزاریہ کہتی ہیں ہم کیا کر سکتے تھے ہم مزدور ہیں ہمارے پاس ایک گائے اور ایک گدھا تھا ہم نے انہیں بیج دیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہم نے اپنے بھائیوں اور اپنے شہروں کے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے پروسیوں سے رقم ادھار لی ہے ڈاکٹر منوچر کینسر وارڈ کے انچارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اسپتال کا عملہ مل کر غریب ترین مریضوں کی طرف سے دوائیوں کی ادائیگی کرتا ہے وہ بتاتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے درقیقت ان کا بجٹ صفر ہے اسپتال کا یہ شعبہ صرف اس لیے چل رہا ہے کیونکہ ریڈ کراستن خائن دیتا ہے اور کچھ عدویات خریدتا ہے اس کے برقس پچھلے سال ان کو منسٹری آف پبلی کھلڈ سے دس لاکھ ڈالر ملے تھے اقوام متحدہ نے افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے چار ارب ڈالر کا تقاضہ کیا ہے گزشتہ ماہ ایک بڑی بین الاقوامی کانفریس میں افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے چار اشاریہ چار بلین ڈالر کا مطالبہ کیا گیا تھا مگر پھر صرف دو اشاریہ چار بلین ڈالر سے کچھ زیادہ کا وعدہ کیا گیا تھا یہاں زندگیاں بچانے کے لیے امداد کی اشتر ضرورت ہے مشکل کا شکار خاندان اپنی کم عمر بیٹیوں کی شادیاں کرنے پر مجبور ہے لیکن امدادی کارکن اور سفارتکار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کو مزید پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے فوری امداد سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تام ترقیاتی فنس کو دوبارہ شروع کرنا اور افغانستان کی ذر مبادلہ کی زخائر کو غیر منجمیت کرنا ایسے مسائل ہیں جن سے عالمی برادری اب بھی نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے خاص طور پر جب طالبان کا رویہ دن بہ دن سخت گیر ہوتا جا رہا ہے خشہ ظاہر کیا گیا کہ طالبان کی جانب سے ملک کے بیشتر حصوں میں لڑکیوں کو دوبارہ سکول جانے کی اجازت نہ دینے کے فیصلے کی وجہ سے عالمی ڈونر فنس فراہم کرنے میں ہچکی چاہٹ کا مظہرہ کریں گے اسی اثناء میں معاشرے کی وہ افراد جو پہلے ہی کمزور تھے وہ دوسروں سے زیادہ تکریف اٹھا رہے ہیں ام نے کابل کے مشرقی کنارے پر بے گھر خاندانوں کے کمپ کا دورہ کیا ہے وہ جس لڑائی کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں کیمپوں میں پہنچے تھے اب وہ لڑائی بند ہو چکی ہے ان کا شکوہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو دوبارہ لوٹ نہیں سکتے اور نہ ہی ان میں اپنے گھروں کو پھر سے تعمیر کرنے کی سکت ہے بچے کیمیونٹی کے زیر انتظام کلاس روم میں جمع ہوتے ہیں قریبی سرکاری سکول مفت ہے لیکن بارہ سالہ پروانہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس یونی فارم خریدنے کی استطاعت نہیں ہے اسے آخری بار سکول گئے ہوئے تقریباً تین سال ہو چکے ہیں وہ کہتی ہیں کہ زندگی بدتر ہوتی جا رہی ہے میری ماں کپڑے دھوتی ہیں لیکن وہ اتنا نہیں کما سکتی کہ ہمارے لیے ضروری خوراہ خرید سکیں اور اب وہ بیمار ہو رہی ہیں جون جون شام ہوتی ہے کابل کی بہت سی نان کی دکانوں کے باہر خبادین اور بچوں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو فش پر بیٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس امید پر کہ گاہ کو نیک یا دو روٹی خرید کر دیں گے شہر کے شمال میں ایک سڑک پر جہاں ایک مقامی خیراتی دارہ روزانہ روٹیاں تقسیم کرتا ہے یہاں ساؤ کے قریب لوگ جمع ہیں ادھر مایوسی کی فضاء ہے کچھ لوگ سمجھتی ہیں کہ ہم امدادی کارکن ہیں اور اس امید پر کہ ہم ان کا نام اتیہ لینے والوں کے فیرس میں شامل کر سکتے ہیں وہ اپنے شناتی کارٹ کی کافیاں ہمارے سامنے لہرانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کہتا ہے اگر ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہاں کیوں ہیں جو ہی ہم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے سے ایک آواز سنائی دیتی ہے میرے بچے کبھی کھانا کھاتے ہیں اور کبھی ہی نہیں کھاتے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں